سائنگ کاما والی سرکار ان کے مزار اقدس پر ہم آج آئے ہیں گجرات میں ان کی زندگی کے بارے میں چند حقائق آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور مزار کا مکمل وزرٹ ہم آپ کو اس اپیسوڈ میں کروانے والے ہیں ہماری ویڈیوز کو ضرور پسند کیجئے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور ہمارے چینل ہیبا نحان ویڈاوز کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے آپ کا نام کرملا ہی ہے آپ کے والد صاحب کا نام گلام محمد ہے جو اپنے ایریے میں انتہائی نفیس اور نیک انسان مانے جاتے تھے اسی طرح آپ کی والدہ کا نام گولڈرا بی پی ہے آپ کی پیدائش تین اپریل اٹھارہ سو اٹیس میں محلہ کانیا والی میں گجرات میں ہوئی یہ ایک قدیم عبادی تھی گجرات کی یہ آپ ہی کی جگہ ہے جہاں پہ اب آپ کا مزار ہے ارائی برادری سے آپ کا تعلق ہے آپ کھیتی باری سے منصوب رہے آپ نے تلیم سائی نتھو سے حاصل کی جو آپ کو بابا چشتی بادشاہ کے دربار پر پڑھایا کرتے تھے یہ دربار شیشہ والے دروازہ گجرات میں ابھی بھی موجود ہے جوانی میں آپ زمیدارہ کے کام سے منصوب رہے اوائل عمری سے ہی آپ کا لگاؤ دین کی طرف رہا آپ دن بڑھ کھیتی باری کا کام کرتے اور پھر رات کو یہی پر زمینوں پر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے پھر آہستہ آہستہ آپ فقیروں اور درویشوں کی صحبت میں رہنے لگے تو تب آپ کو مرید بننے کا خیال آیا اسی سلزلے میں آپ گجرات کے نواہی علاقے چندالہ میں تشریف لے گئے وہاں پر پیر سید امام شاہ صاحب کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی پھر آپ نے اپنے اسی پیر پیر سید امام شاہ صاحب کے حکم پر ڈلی اور کشمیر کا سفر بھی کیا چالیس سال کی عمر میں آپ حالت جذب میں چلے گئے آپ کی طبیعت جلالی تھی آپ کانوں پر تسبیح کیا کرتے تھے آپ کو پرندوں سے بہت لگاؤ تھا قوموں نے آپ کے ساتھ بہت محبت کی پھر آپ نے قوموں کے ساتھ بھی بہت محبت کی اسی نسبت سے پھر آپ کاما والی سرکار مشہور ہوئے ساتھ بہت محبت کی آپ آگ لگا کر بیٹھا کرتے تھے اسی نسبت سے یہ آگ آج بھی یہاں پر چل رہی ہے یہ مچ کہلاتا ہے کاما والی سرکار کا مچ اور یہاں پر تبرک بھی ملتا ہے کثیر تداد میں ظاہرین آپ کے مزار پر آتے رہتے ہیں نظر و نیاز کرتے ہیں اور آپ کے اس تبرک سے فیضیاب ہوتے ہیں آپ کے زیر استعمال خجرہ مبارک بھی مجود ہیں یہاں پہ اور آپ کے زیر استعمال جو چیزیں تھیں بستر جائے نماز کانے جن پر آپ تسبیح کیا کرتے تھے خل جو آپ کھیتی باری کے لئے استعمال کرتے تھے وہ بھی موجود ہے آپ کا وصال بروز اتوار اٹھارہ جولائی پانچ ساون بائی سفر انیس سو تیس یا کچھ روایت میں ہے کہ انیس سو انتیس کو ہوا آپ کا عرص ہر سال ساون کی پہلی اتوار کو ہوتا ہے پیر ولایت علی شاہ صاحب نے آپ کو گسل دیا اور انہوں نے ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہمارے چینل ہیبا نحان وی لاکس کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا حیاء رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و نصر ہو پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ